بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وبرکاتہ دینی سوالات پر مشتمل آج کے خطوط اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہیں اور آج کے خطوط کا تعلق رمضان کے احکام اور مسائل سے ہے پچھلی کسی نشست میں میں نے رمضان ہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی اور اس چاند کے متعلق چند باتیں رہ گئی تھی ذکر کرنا جس میں سے آخری سوال یہ تھا کیا ایک ملک میں دیکھا ہوا چاند سارے عالم اسلام کے لیے کافی ہے کی نہیں ہے تو جناب ناظرین اکرام یہ مسئلہ مختلف بلکہ بہت زمانے سے علماء کے لیے زیر غور رہا ہے اور آج بھی زیر غور ہے کیا ایسی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کہ سارے عالم اسلام کو تمام مختلف دینی مناسبتوں میں عید وغیر عید اور رمضان کے علاوہ دیگر جتنی بھی مناسبتیں ہیں اور تاریخیں جو ہیں سب کو ایک تاریخ میں مربوط کیا جا سکتا ہے کی نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں مختلف علماء کی رائیں بہت مختلف ہیں اور آج تک یہ مسئلہ زیر غور ہے لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا ہے ابھی تک اس پر علماء امت کا اجماع نہیں ہو سکا ہے بلکہ آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے کہ اگر ایک جگہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو دوسری جگہ یا تو شابان کی تیسری یا تیسمی یا انتیسمی تاریخ ہوگی یہی سلسلہ ہے یا اس کے الٹا ہوگا تو بہرحال آج تک تو یہی ہے اب آئندہ کیا اس سلسلے میں علماء اکرام کی رائے ہوگی یہ آئندہ دیکھا جائے گا فیلحال ہمارے سامنے ایک حدیث یا ایک اثر اس سلسلے میں موجود ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں امام مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر ایک صاحب ہیں صحابی ہیں قرائب وہ کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت الحارس نام کی ایک صحابیہ نے انہیں امیر معاویہ کے زمانے میں جب امیر معاویہ شام پر شام میں ان کی حکومت تھی اور دارالخلافہ وہاں تھا تو کہتی اس زمانے میں مجھ کو ام الفضل نے امیر معاویہ کے پاس بھیجا اپنی کسی غرض سے وہ کہتے ہیں کہ فقدمت الشام میں ملک شام آیا یعنی دمشق میں قائدخت تھا وہاں آیا پھر ان کی ضرورت میں نے پوری کی اور وہی پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا جب وہ وہاں تھے اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے چانت کو جمعہ کی رات کو دیکھا اور پھر جب مدینہ واپس آیا مہینے کے آخر میں پہنچتے پہنچتے رمضان المبارک کا آخری آخری ایام شروع ہو گئے یا داخل ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہتے ہیں مجھ سے کی کیا تم لوگوں نے شاد وہاں دیکھا تھا اور کب دیکھا تھا چانت کا تذکرہ ہوا تو پوچھا کب تم لوگوں نے شاد دیکھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جمعہ کی رات کو ہم نے دیکھا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے تاقیدن کہا کیا تم نے بھی دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اور عام لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے روزہ رکھا اور امیر معاویہ نے بھی خود روزہ رکھا رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیکن ہم لوگوں نے تو سنیچر کی رات کو روزہ رکھا تھا چانت دیکھا تھا سنیچر کی رات کو چانت دیکھا تھا تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب ان کی یہ بات سنی کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو ہی روزہ رکھا تھا اور مدینے والوں نے یا حجاز میں یہاں پر تو لوگوں نے سبت کی رات کو یعنی سنیچر کی رات کو روزہ رکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دونوں مسئلے کے دونوں یعنی خبروں کو سننے کے بعد کہنے لگے لا نزالو نسوم حتى نکملے سلسین ہم تو اپنی ہی رویت پر یعنی ہم نے جس طرح سے چاند دیکھا تھا اسی پر اسی معاد سے ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک ہی پورا روزہ رکھ لیں گے تیس کا یا پھر چاند دیکھ لیں ان تیسویں کو تو انہوں نے کہا قرآن نے کہا کہا کیا تم معاویہ کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتے ہو یعنی کیا جو شام میں چاند دیکھا گیا اس کو کافی نہیں سمجھتے ہو ان کے روزوں کو تو کہا نہیں ایسا نہیں اسی طرح ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یعنی یہ کہ ہم جب چاند دیکھیں تو ہم اپنے دیکھنے کے پابند ہیں دوسروں کے دیکھنے کے پابند نہیں ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کے اندر بڑا طویل عریض اختلاف ہے کہ ایک جگہ دیکھا گیا چاند دوسری جگہ قبول ہوگا کی نہیں ہوگا بہت کئی اقوال ہیں اس سلسلے میں لیکن عام لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر مطلع کا اختلاف نہ ہو یعنی اتنی دوری نہ ہو کہ جہاں سے چاند نکل کر پھر دوب گیا ہو اور دوسری جگہ کے لوگ نہ دیکھ سکیں بلکہ چاند نکلا ہو تو اس نکلنے کو اتنی مسافت تک دیکھی جا سکتی ہے یعنی علماء فلک کے حساب سے کہ اتنی دور تک کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بلکہ دیکھنا ممکن ہے تو ایسے لوگوں کے لئے وہ چاند شمار ہوگا لیکن اگر اتنی دور ہے کوئی ملک کہ جہاں پر یہ مطلع جہاں کے لوگوں کا مطلع یعنی چاند نکلنے کی جگہ مختلف ہے ان لوگوں کے اعتبار سے تو ان لوگوں کے لئے یہ چاند شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے بہرحال یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے اور یہی یعنی درمیانی رائے ہے کہ اگر مسافت اتنی طویل ہے کہ چاند کے نکلنے کی جگہ مختلف ہو جاتی دوسری جگہ کے اعتبار سے وہ چاند نظر نہیں آسکتا ہے تو پھر ان لوگوں کو اس کے گئے کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے یہ عام لوگوں کی رائے ہے اللہ عالم بسواب چاند دیکھ کر کیا کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اس سلسلے میں حدیث کے اندر وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث وارد ہے جس میں آپ نے فرمایا ادھارہ الحلال راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اہل لہو ایک رواب میں اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس چاد کو ہمارے اوپر تو تلو کر برقت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یا امن و سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یعنی ایمان کی سلامتی اور سلامت ہو اور اسلام کی سلامتی اور ایمان کے ساتھ یعنی ہمارا دین ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام اور ہماری یعنی ہمارے لیے آفیت اور امن دونوں ہی اس چاند کے طلوع کے ساتھ برقرار رہے دائم رہے اور اس کے بعد پھر ربی وربک اللہ کی چاند اے چاند میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے یہاں پر اس بات کی نفی بھی مقصود ہے کہ کہیں کوئی چاند کے اندر کوئی علوہیت یا کوئی نفع اور نقصان کا اعتقاد نہ رکھنے پائے جیسے کہ دیگر قوموں کے اندر ہے کہ چاند بھی دیوی اور دیوتا سمجھا جاتا ہے بعض مذاہب میں لیکن ہمارے دین میں نبی کریم سلم نے اس خیال کی نفی اور تردید کر دی ساتھ ہی ساتھ کی میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے تم بھی مخلوق وہاں بھی مخلوق ہیں تو بہرحال یہ حدیث امام ترمیزی نے روایت کی ہے کتاب الدعوات کے اندر حدیث نمبر 3451 ہے روحیت حلال کے تعلق سے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ عموما لوگ جب یعنی کسی ذمہ دار ادارے کی طرف سے کوئی چاند کا اعلان ہوتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ کی شاند دیکھا نہیں گیا اور فلان کے کہنے پر فلان ملک سے خبر آنے پر یا اس طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خامخواہ اعلان کر دیا اور ابھی وقت نہیں ہوا تھا یہ ساری باتیں اس سلسلے میں ایک عام بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے اندر اگر اسلامی کوئی ذمہ دار ادارہ ہے جیسے وزارت الوقاف و شعون الاسلامیہ یا کوئی مجلس ہے باقاعدہ جس پر یعنی جس کے ذمہ دار علماء کرام یا مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس ادارے کی طرف اس مجلس کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے چاند کے نکلنے کا چاند کے نہ نکلنے کا یا اور کسی دینی مناسبت کے شروع ہونے ختم ہونے کا تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کرے بلا چون و چرا اور اس بات کو کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے ان کے ذمہ چھوڑ دے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ تم میرے بعد جب زندہ رہو گے تو دیکھو کہ لوگوں میں بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں حدیث لمبی ہے ارباز ابن ساریہ اس کے راوی ہیں اس کے اندر اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی صورت میں جب اختلافات بہت ہوں تو دو باتوں کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اپنے حاکم اور اپنے امیر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِينَ کہتے ہیں چاہے وہ حاکم کسی بھی طرح کا ہو چاہے وہ دیکھنے میں ایک حبشی کالا قلوٹا کیوں نہ ہو اس کے سر کے بال ہی کیوں نہ ہوی بکھرے اور گتھے ہوں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرو فرما برداری کرو وہ امیر ہے وہ حاکم ہے اس کی طرف سے کوئی اعلان ہاتھا ہے جب تک اس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہونا فرمانی نہ ہو اس وقت تک مخالفت کرنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے اس لیے اور دوسری جگہ قرآن میں خود اس بات کی تاقید ہی گئی ہے تِعُلَّا وَعْتِعُ الرَّسُولِ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اُلِ الْأَمْرِ کی یعنی حاکم کی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے ان کی اطاعت کرو تم میں سے جو لوگ ہیں بعض علماء نے کہا علماء کی اور بعض لوگوں نے کہا ائمہ کی بعض لوگوں نے کہا حکام لیکن سب ہی مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ مفسرین کی رائے ہیں جو بھی آپ کے عمر کا یعنی آپ کے اوپر حکم نافذ کرنے کا جس کے پاس پاور ہے وہ سب کی اطاعت آپ کے اوپر ضروری ہے اس لیے خامخہ اس سلسلے میں کسی طرح کی افوا اور کسی طرح کی بدگمانی کی قطعا ضرورت نہیں ہے اگر ذمہ دار ادارہ اعلان کرتا ہے چاند ہو گیا ہے تو آپ کو کل سے روزہ رکھنا ہے اگر اعلان ہو گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا آپ کو کل سے عید منانی ہے اس میں چاہے کمی ہو بیشی ہو آپ جو ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں واللہ عالم بس سواب ناظرین اکرام آتے ہیں اگلے خط کی طرف اگلے خط میں یا اگلے سوال کا تعلق بھی رمضان ہی سے ہے اس سلسلے میں کئی ایک سوال ہیں جو رمضان کے تعلق سے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مریض کا کیا حکم ہے رمضان کے اندر آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمان مرد آقل مرد و عورت دونوں کے اوپر آقل بالک پر فرض ہے یعنی جو مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے اندر عقل و شعور ہے اور بالک ہو چکی ہے یا بالک ہو چکا ہے تو اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن بعض استثنائی حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالت میں روزہ رکھنا انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے ان ناممکنات یا مشکلات کو ہماری شریعت میں مدد نظر رکھا ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ وساہا کہ ہماری شریعت کے ایک اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے جو باہر ہے اس کا مکلف نہیں بناتا ہے تو مریض ہے مریض کے لیے روزہ رکھنا یعنی بھوک اور پیاس کو چھوڑ دینا یہ اس کے لیے مشکل ہے تو اس لیے ہمارے دین میں اس کے لیے رخصت لی گئی ہے رخصت کا معنی یہ ہے کہ بحالت مرض روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا جیسے کہ قرآن کریم میں یہ مسئلہ خود موجود ہے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں روزہ تمہارے اوپر فرض ہے جیسے کہ اول امتوں پر فرض کیا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایام چند گنے چنے دن ہیں لیکن یاد رکھو تم میں سے جو شخص مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے اس کو دوسرے دنوں میں جب مرض زائل ہو گیا جب سفر ختم ہو گیا تو اس کی قضا کر دی ہیں تو یہ ہے آیت اسی طرح کی دوسری آیت آگے پھر فرماتے ہیں تو مرض کی مریض کے لیے یہ رخصت ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رخصت دو طرح کی ہے ایک رخصت بالکل ہی ہے اس کے لیے رخصت یعنی کبھی بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور یہ ہے کہ اس کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے لیکن کون سا مریض ہے جس کو کبھی نہیں روزہ رکھنا ہے کون سا مریض ہے جس کو روزہ بعد میں رکھنا یعنی قضا کرنی ہے اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے مرض اور آفات اور مصائف سے محفوظ رکھے آمین اور جو ہم میں سے مریض ہوں اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے ان کو اس مرض سے اس بیماری سے شفاعتہ فرمائے کہ یہ رہا تھا کہ اگر مرض کسی انسان کو ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو ایسا مرض ہے اللہ تعالی سب کو آفیت دے کہ وہ مرض اس کی زندگی کے ساتھ لگ گیا اس سے شفاعت پانے کی امید ختم ہو چکی ہے امید ختم ہو چکی ہے اللہ تعالی سے تو سب کچھ بعید نہیں ہے اس کو شفاعت دے سکتا ہے لیکن ظاہری طور پر امید ختم ہو چکی جیسے کوئی انسان سگر کا مریض ہو گیا ہے کردنی کا مریض ہو گیا ہے یا کینسر کا مریض ہو گیا ہے ایسا مریض کی جس کے لیے ابھی تک علاج ناممکن ہے یا یہ کی علاج بالکل اس کا کامیاب نہیں پائے جاتا ہے یا انسان بزارتے خود نہیں کر سکتا ہے اتنا غریب یا کمزور ہے تو بہرحال ایسی صورت میں جبکہ مرض کے زوال کی امید نہ ہو تو ایسے انسان پر قضا بھی نہیں بلکہ روزہ چھوڑے گا اور ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ہر دن جو روزہ چھوڑتا ہے اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اس کو کفارہ کہتے ہیں یا فیدیا کہتے ہیں تو یہ فیدیا دے گا اور اگر ایسا مرض ہے جس کے زائل ہونے کی امید ہے شفا پانے کی امید ہے تو ایسی صورت میں یہ مریض اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے اور جب مرض سے شفا پائے گا تو پھر وہ اپنے ان روزوں کی قضا کرے گا جو روزے بحالت مرض چھوٹ گئے ہیں واللہ عالم بسواب اگلا سوال یہ ہے اسی رمضان ہی کے تعلق سے کہ مسافر کا کیا حکم ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے تو مسافر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سفر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سفر بھی انہی عذر میں سے ایک عذر ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے روزے سے چاہے تو روزہ رکھ سکتا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس سلسلے میں علماء کے درمیان یہ اتنا تو اتفاق ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے مسافر کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اب یہ کیا یعنی اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس کے لئے روزہ نہ رکھنا واجب ہے یا افضل ہے یا جائز ہے یعنی برابر ہے چاہے روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے یا یہ کی روزہ نہ رکھنا بہتر ہے یا یہ کی روزہ نہ رکھنا واجب ہے یعنی افتار کرنا ماجم ہے تو اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس کو یعنی اگر مسافر ہے بحالت سفر ہے تو روزہ نہ رکھے یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی انسان کسی وجہ سے یہ سمجھتا ہے بعد میں شاید اس کو توفیق نہ ہو پائے گی روزہ رکھنے کی اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں کہ حرام ہے روزہ رکھنا بلکہ بہتر ہے روزہ نہ رکھنا لیکن اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اس کا روزہ مان لیا جائے گا اور اس کی دلیل یوں ہے کہ روایتوں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ ہوتے تھے وَمِنَّا سَائِمٌ وَمِنَّا مُفْتِرٌ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھ کے سفر کرتے تھے کچھ لوگ حالتے سفر کرتے تھے وَلَا يَعِيبُ بَعْدُنَا أَلَى بَعْدٍ ہم میں سے روزہ دار نہ تو افطار کرنے والے پر عائب لگاتا تھا نہ تو افطار کرنے والا روزہ دار پر عائب لگاتا تھا ہر آدمی اپنی پہنچ کے مطابق جو چاہتا تھا کرتا تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے چھپ رہتے تھے خاموش رہتے تھے اعتراض اور نکیر نہیں کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے بحالت سفر لیکن ضروری نہیں ہے بلکہ استحباب اور بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے تاکہ اس کو عبادت میں اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے تاکہ سنت کا موافق ہو جائے یا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا پابند ہو یہ ہے مسافر کا حکم یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کچھ لوگ مسلسلح بحالت سفر رہتے ہیں جیسے کوئی لاری چلاتا ہے کوئی شاہنات جس کو کہتے ہیں ایسا انسان بھی اس کے لئے رخصت ہے اس کے لئے بھی رخصت ضروری نہیں روزہ رکھنا اگر وہ حالت سفر میں ہے تو جیسا کہ قرآن کہتا ہے فائدت من نیام اخر وہ دوسرے دنوں میں لیکن اگر ایسا انسان اپنے لئے ایک نظام متین کر لے اگر گرمیوں کا دن ہے اور سفر کرتے ہوئے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے تو جاڑے کے دنوں میں جب کی دن چھوٹا بھی ہوتا ہے اور پیاس کی شدت بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے ان دنوں میں وہ روزہ کی خضا کر لے اس کے لئے یہ بہتر طریقہ ہے علماء اکرام نے یہ اس سلسلے میں یہی فتوہ دیا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں اس کے لئے نکلنے کی یہی راہ ہے باقی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب وہ بحالت سفر ہے البتہ جو لوگ شہر کے اندر اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں مسلسل ان کے لئے اے رخصت نہیں کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں نہیں ہیں اگلا سوال یا رمضان ہی کے تعلق سے یا معذورین کے تعلق سے ہے یہ کہ جو عورتیں عورتوں کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں جو عورتیں ایام میں ہوں بحالت حیض بحالت نفاس ہوں یا کسی کو سخت ہو گیا ہو ابورشن جس کو کہتے ہیں یعنی وقت سے پہلے حمل ساکت ہو گیا ہو تو ان سب لوگوں کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں حیض اور نفاس یعنی جو ایام ہیں مہینے کے ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے کسی بھی صورت میں نماز بھی پڑھنا منع ہے البتہ روزے کی قضا کرے گی دوسرے دنوں میں جبکی وہ پاک ہو جائے گی اسی طرح سے بحالت نفاس نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو اس حالت میں بھی روزہ رکھنا منع ہے البتہ جب وہ حالت نفاس سے نکل کر طہارت کی حالت میں داخل ہوگی تو وہ روزہ رکھے گی اور جو روزے چھوڑ گئے ہیں وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے گی یہاں پر ایبورشن کا سخت کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہی ہے علماء کے درمیان لیکن اس میں درمیانی رائے یہ ہے کہ اس سخت کی یعنی حمل سافت ہونے کی کیا قیفیت ہے ایک قیفیت وہ ہوتی ہے جبکہ جنین جو ہوتا ہے بچہ اس کی انسانی شکل ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی وہ خون کا لوتھڑا ہی ہے اسی حالت میں اگر سخت ہو گیا ایبورشن ہو گیا ایسی صورت میں عورت کے اوپر روزہ چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے اور نہ ہی نماز چھوڑنا جائز ہے بلکہ وہ خون اس کو مرض کا خون کہیں گے جیسے کی مستحضہ عورت کا خون ہوتا ہے جس حالت میں کی نماز بھی ضروری ہے روزے بھی ضروری ہیں لیکن اگر حمل سخت ہوا ہو اس پیریٹ کے بعد جبکہ جنین یعنی جو بچہ ہے پیٹ کا اس کی شکل انسانی شکل اختیار کر چکی ہو اس صورت میں اگر ایبورشن ہوا ہے تو وہ خون جو آتا ہے ایبورشن کے بعد سخت ہونے کے بعد وہ خون نفاس کا خون سمجھا جائے گا اور ایسی حالت میں عورت کا وہی حکم ہوگا جو عام حالت میں ہوتا ہے ولادت کا یعنی عورت نماز بھی چھوڑے گی روزے بھی چھوڑے گی اور دوسرے دنوں میں روزے کی قضاء کرے گی نماز کی کوئی قضاء نہیں ہے یہ حکم ہے جد کی سخت ہو گیا ہو حمل صافت ہو گیا ہو بہرحال آگے آتے ہیں عورت ہی کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جو عورت حالت حمل میں ہو یا حالت رزات میں ہو یعنی دودھ پلا رہی ہو یہ دونوں کیا کریں گی روزہ رکھیں گی یا ان کے لئے بھی کوئی رخصت ہے اس سلسلے میں علماء کرام کا حکم یہ ہے یا فتوہ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت روزہ رکھنے سے یہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے یا اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ایسی صورت میں یا وہ برداشت نہ قابل برداشت ہو جاتا ہے اس کے لئے تو ایسی صورت میں بہرحال اگر اس کے بس سے باہر یا تکلیف اور اندیشہ ہے تکلیف کا تو ایسی صورت میں اس کے لئے رخصت ہے افطار کرے گی اور جب وہ ولادت کے بعد ایسی وقت ایسے پیریٹ میں آئے گی جبکہ روزہ رکھ سکتی ہے تو پھر روزہ رکھے گی اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے اگر دودھ پلاتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ دودھ بھی پلاؤں اور روزہ بھی رکھوں تو ہماری صحت ڈاؤن ہو جائے گی اور ڈاکٹر بھی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ ایسی صورت میں تمہارے لیے روزہ رکھنا مذیر ہے تمہارے بچے کے لیے بھی مذیر ہے تو اسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے اور وہ افطار کرے اور اس کے بعد جب اس پیریٹ سے گزر جائے گی عام حالات میں جب عام دنوں میں وہ داخل ہوگی تو اس وقت روزے کی قضا کرے گی یہ حکم ہے حاملہ اور مرزیہ عورت کا اسی طرح سے بے عین ہی ان حالات سے جو عام انسان بھی گزرتا ہو اس کو بھی اہی رخصت ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو فائر بریگرڈ میں کام کرتے ہیں آگ بجھانے کے اس میں اب یہاں پر ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے اور اسی وقت تو اس کو آگ بجھانے کی ڈیوٹی پہ جانا ہے اور وہاں پر آگ بجھانے جا رہا ہے تو آگ کی تپش اور اس کی لوگ کو یا اس کی لوگ کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی انسان کی اور اس وقت اس کو ضرورت محسوس ہوتی پیاس کی اور زیادہ زیادہ پانی دیا بھی جاتا ہے یا اور لیکوڈ چیزیں اس کو مشروبات دیا جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے اس وقت کہ انسان پانی پیئے یا کوئی سیال چیزیں یا لیکوڈ مشروبات پیتا رہے ایسی صورت میں ایسے انسان کے لیے بھی رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کی جان اور بہت سارے لوگوں کے اموال کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور ایسی مجبوری کے تحت انسان اپنا روزہ چھوڑ کر ایسی خدمت انجام دے سکتا ہے ایسا بھی علماء کرام نے فتوہ دیا ہے اور ناظرین کرام آج کی نشست انہی چند سوالات پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں آپ کے لیے دیگر سوالات لے کر پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ